اسلام علیکم ویورز آپ دوستوں کے مجھے کافی زیادہ کومنٹس بھی آئے اور پرسنل میسیجز بھی آئے کہ سر آپ اپنا تھامنیل کیسے بناتے ہیں اس پہ ایک ویڈیو بنا دیں تو ویورز میں آپ کو بتا دوں میں اپنے تھامنیل خود نہیں بناتا میں پیسے دے کر کسی سے بنواتا ہوں لیکن آپ دوستوں کے کافی زیادہ کومنٹس آنے کی وجہ سے میں نے اس بھائی کی منت کی ہے میں نے کہا ہے بھائی آپ تھامنیل بنانا سکھا دیں کہ تھامنیل کس طرح بنایا جاتا ہے جو میرے سبسکائبر ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیوز کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ویورز اس بھائی نے کچھ کنڈیشن پر مجھے تھامنیل بنانا سکھایا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہی سکھانے والا ہوں کہ آپ نے اپنی ویڈیوز کے لیے تھامنیل کیسے بنانا ہے اب جو وہ کنڈیشن ہے وہ اس کی میری ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں اگر آپ یہ طریقہ تھامنیل بنانے والا سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر تو یہ تھامنیل آپ کی ویڈیو کو تو چار چاند لگائے گا ہی سئی اور ساتھ میں آپ اس سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں آپ کسی کو بھی سرویس دے کے پیسہ کما سکتے ہیں یعنی کہ کسی کی ویڈیو کا تھامنیل بنا کے اور اگر آپ کی ویڈیو کے تھامنیل اچھے ہوں گے تو آپ کی ویڈیو کے ویڈیو ہونے کے 60-70% چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ویورز اگر آپ کی ویڈیو کا CTR ہائی ایسے سمجھیے آپ کی ویڈیو کے امپریشن زیادہ اگر آپ کی ویڈیو کے امپریشن زیادہ آپ کی ویڈیو ویڈیو سے زیادہ تو اس لیے آج کی ویڈیو آپ لیے کافی زیادہ Initiative ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو مس نہیں کرنا تو بینہ ٹائم ویس کے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کل کے ہماری ویڈیو کے وینر ہیں آپ ان کے چینل کو سپورٹ کریں ان کے چینل کے لنگ میں نے اپنی کیبنیٹی میں بھی شیئر کر دیا ہے اور اگر اسی طرح آپ بھی اپنے چینل کی پرموشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دینا ہے اگر آپ وینر آئیں گے تو آپ کے چینل کی پرموشن میں بلکل فری میں کر دوں گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز اب آپ تھامنیل بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے موبیل سے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبیل کے اندر ایک اپلیکیشن کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اس کا نام ہے پکس آرڈ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ انسٹال ہو چکی ہے پلے سٹور پہ میں کیا کرتا ہوں اوپن پہ کلک کر دیتا ہوں آپ نے انسٹال کر کے اوپن پہ کلک کر دینا ہے تو ویورز آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آجاتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے اوپر آپ کو دکھئی دے رہا ہے سکیپ اگر آپ سکیپ پہ کلک کریں گے تو آگے آپ اپنا تھامنیل بنا سکیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس اپلیکیشن کا ایکاؤنٹ ہی بنا لیں تو آپ ایکاؤنٹ کیسے بنائیں گے یہ دیکھیں نیچے آپ کو آپشن دکھئی دے رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ سے جو انا جی میل پوچھ رہا ہے آپ نے کوئی بھی جی میل اپنی یہاں پہ پھوٹ کر دینا ہے میں پھوٹ کر دیتا ہوں اب میں نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ نے کیا لگانا ہے کوئی پاسورٹ لگانا ہے یہاں پہ میں پاسورٹ لگا دیتا ہوں کوئی بھی لگانے کے بعد میں نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں تو ویورز یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا کوئی بھی یوزر نیم پوٹ کر دینا ہے تو میں یوزر نیم پوٹ کر دیتا ہوں اور کمپلیٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے تو ویوز اب یہاں پہ آپ کو اوپر آپشن دکھے دے رہا ہے کراس والا باقی آپ نے سب چھوڑ دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کراس والے پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے allow پہ کلک کر دینا ہے تو ویوز اب یہاں سے آپ کا thumbnail بننا سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے اپنے thumbnail کے لیے کوئی background سیلیکٹ کرنا ہے تو background آپ کیسے سیلیکٹ کریں گے آپ نے see all پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ gallery میں آ جائیں گے تو gallery میں آپ نے کوئی بھی already picture download کر کے رکھ لینی ہے اب background کے لیے آپ نے کوئی dark سے picture لینی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میری ایک picture ہے تو میں اس picture پہ کلک کر دیتا ہوں تو ویوز اس طرح کی picture آپ google سے کہیں سے بھی download کر سکتے ہیں کوئی بھی dark image ہو تو ویوز اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ کو option دکھئی دیتا ہے tools والا میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو option دکھئی دیتا ہے سب سے پہلے crop والا میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ thumbnail کس کے لیے بنا رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں youtube ویڈیو کے لیے اس لیے آپ نے 16 ratio 9 رکھنا ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب میں کلک کر دیتا ہوں یہ جو tick والا option ہے یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے آپ نے دوبارہ کلک کرنا ہے tools والے option پہ اب یہاں پہ آنے کے بعد ایک آپ کو option دکھئی دی رہا ہے adjust کا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ جو brightness ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بالکل low کر دینا ہے our lady یہ zero پہ ہے آپ نے low کر دینا ہے یہ دیکھیں میں low کر دیتا ہوں دوبارہ میں tick پہ کلک کر دیتا ہوں تو viewers آپ نے بھی کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ایک option دکھئی دی رہا ہے effects والا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو blur والا option دکھئی دی رہا ہے یہ already میرا selected ہے آپ نے اس کو select کر لینا ہے تو viewers اس کے بعد آپ کو second میں دکھئی دی رہا ہے blur والا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے دوبارہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اب یہ جو آپ کو اوپر blur والی line دکھئی دی رہی ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے پکڑنا ہے آپ نے 10 پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے 10 پہ رکھ دیا ہے اب ویورس آپ کا جو background ہے وہ ok ہو چکا ہے thumbnail کا آپ نے tick پہ click کردینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا background یہاں پہ select ہو چکا ہے آپ نے اس طرح کا background بنا لینا ہے تو ویورس جب آپ کا اس طرح کا background بن جاتا ہے یہ آپ last پہ دیکھنا کہ آپ کا thumbnail کتنا زیادہ attractive بنے گا تو ویورس اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو نیچے ایک option دکھئی دیتا ہے میں scroll کرتا ہوں یہ آ چکا ہے ایڈ فوٹو والا آپ نے ایڈ فوٹو پہ کلک کر دینا ہے تو ویورس گیلری میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی پکچر کو سیلیٹ کرنا ہے کوئی بھی پکچر جو آپ نے بنا رکھی ہو تو میں اس پکچر پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میری پکچر ہے اب اوپر آپ کو ایڈ کا آپشن دکھئی دیتا ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میری یہاں پہ پکچر آ چکی ہے تو ویورس آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پکچر کو پی این جی بنا لینا ہے اب اس کے لئے آپ کو یہاں پہ بھی آپشن دکھائی دیتا ہے یہ دیکھیں ریموو بی جی کا میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ریموو بیک گراؤن لیکن ویووز یہ پیڈ وریان ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ریموو بی جی آپ نے وہاں سے اپنی جو پکچر ہے اس کو پی این جی میں کنورٹ کر لینا ہے تو ریموو بیک گراؤن پہ اب کلک کر دیتا ہوں جیسے میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میری پکچر جو ہے وہ پی این جی میں کنورٹ ہو چکی ہے تو ریمووز اب میں کیا کرتا ہوں اپنی پکچر کو پکڑتا ہوں یہاں پہ آکے اس کو اڈیجس کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اڈیجس کر دی ہے اڈیجس کرنے کے بعد نیچے آپ کو پلس کا آپشن دکھئے دیتا ہے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو ہم جو ہے نا بیک آ جاتے ہیں تو ویورز اب ہمارا بیک گرونڈ بھی سیلیکٹ ہو چکا ہے ہماری پکچر بھی آ چکی ہے اب کیا ہے ہم نے اس پر ٹیکس لکھنا ہے تو ٹیکس کیسے لکھنا ہے نیچے آپ کو آپشن دکھئی دیتا ہے ٹیکس والا میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں نے اردو سیلیکٹ کر رکھی ہے آپ نے اردو سیلیکٹ کر لینی ہے اب میں نے یہاں پہ لکھنا ہے چھوٹا پیکیج بڑا دھما کا تو ویورز سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں چھوٹا لکھتا ہوں یہ دیکھیں میں نے چھوٹا لکھا یہ میں نے لکھ دیا اب میں سکرین پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ آپ کو فونٹس دکھائی دیتے ہیں تو ویورز میں سکرول کرتا ہوں یہ سارے فونٹس آپ کو یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں کوئی بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہے یا آپ نے آلریڈی کوئی فونٹ جو ہے نا یہاں پہ download کر رکھا ہے اس کو add کر رکھا ہے تو وہ کہاں پہ آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں یہ جو arrow والا option ہے آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے تو ویورز یہاں پہ آنے کے بعد نیچے دکھئی دے رہا ہے آپ کو my fonts والا option میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں اب یہاں پہ جو میرے fonts ہیں وہ already add ہیں تو ویورز یہ fonts آپ کو کہاں سے مل جاتے ہیں یہ بھی google سے مل جاتے ہیں جیسے جمیل نوری والا ہو گیا نفیس اسطالیک والا ہو گیا آپ نے google پہ جا کے ان کو download کرنا ہے تو ان کی files آپ کے mobile میں کرنا ہوتا ہے آپ نے ایڈ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو اوپر آپشن دکھئی دیتا ہے ایڈ فونٹ والا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایڈ فونٹ کا دوبارہ اپشن ملتا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اپنے موبیل کی گیلوی میں آ چکے ہیں اب یہاں پہ جو میرا فولڈر ہے یہ دیکھیں یہ سارا فونٹس والا ہے جو میں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر رکھے ہیں تو آپ کے بھی یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہوں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی فونڈ پر کلک کر دینا ہے اب نیچے یہ جو پی بیک والا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں میں دوبارہ اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر سب سے اوپر یہ جو انا ایڈ ہو چکا ہے تو ویوز ٹھیک ہے آپ نے فونڈ کیسے یہاں پر ایڈ کرنا ہے یہ طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب یہ فونڈ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں آپ نے گوگل پر جانا ہے کوئی بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے جو بھی آپ کو پتا چلے جیسے جمیل نوری والا ہو گیا کافی ہے اس طرح کے یہ اردو والے جو اچھے فونڈ ہوتے ہیں تو ویوز اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے کوئی بھی فونڈ سیلیٹ کرتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے اب میں نیچے سکرول کرتا ہوں نیچے آپ کو ایک دکھائی دی رہا ہے نفیس نستہ لیک میں اس پر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آ چکا ہے تو ویوز اب میں اس کو یہاں پر اڈیس کرتا ہوں یہ دیکھیں اب میں زوم کرتا ہوں یہاں پر میں نے اس کو اڈیس کر دیا اب ویوز میں آگے سکرول کرتا ہوں نیچے نیچے آپ کو ایک option دکھائی دے گا شیڈو والا میں شیڈو پر کلک کر دیتا ہوں ویوز ابھی آپ کو شیڈو نہیں دکھے دی رہا جب آپ کا تھامنل کمپلیٹ ہوگا نا تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا شیڈو بھی دکھائی دے رہا اور کتنا پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد میں پلس پر کلک کر دیتا ہوں دوبارہ بیک آ جاتے ہیں تو ویوز اب ہم نے چھوٹا لکھ دیا ہے آگے کیا ہے پیکج چھوٹا پیکج بڑا دھماکہ تو میں دوبارہ کیا کرتا ہوں ٹیکس پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں پیکنج لکھتا ہوں دوبارہ میں ٹک پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ اڈیس کرتا ہوں یہاں پہ آ چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں دوبارہ ایرو پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے کوئی بھی میں فونٹ لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ پیکج لکھ کے آ چکا ہے ویورس اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو کلر والا آپشن دکھائی دیتا ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ سب سے پہلے جو کلر والا ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد میں کوئی کلر سیلیٹ کرتا ہوں اب میں یلو سیلیکٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے یلو سیلیکٹ کیا اور ٹک پے کلک کر دیتا ہوں. تو ویوس پیک کے جو کیakanзя گا جو color ہے یہ چینڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں پلس پے دوبارہ کلک کر دیتا ہوں تو ویوس چھوٹا پیکیج ہم نے لکھ لیا ہے آگے لکھتے ہیں بڑا دھماکہ دوبارہ میں آجاتا ہوں ٹیکس پے. یہاں پہ میں نے بڑا دھماکہ لکھا ٹک پے کلک کیا. یہاں سے کوئی بھی میں فونٹ سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے سیلیکٹ کر لیا اور اس کو پکڑ کے یہاں پہ میں اڈجیسٹ کرتا ہوں تو ویورس ہم میں زوم کرتا ہوں ان کو دوبارہ یہاں پہ اڈجیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں ان کو اڈجیسٹ کر رہا ہوں آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے یہ جو ہم نے بڑا دھماکہ لکھا ہے اس کا بھی میں شیڈو لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لگا دیا تو ویورس ہمیں پلس پہ کلک کر دیتا ہوں دوبارہ بیک آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ابھی ہم نے لکھا یہ آپ کو اوپر دکھائی دے رہا ہے تو ویورس یہ ہمارا کام ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے آپ کو اپشن دکھائی دے رہا ہے ایڈ فوٹو والا اپشن آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو ویورس اب ہم جو لکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک پٹی چاہیے جو ہم پٹی پہ لکھیں گے تو یہ دیکھیں گیلری میں ایک میرا فولڈر ہے یہاں پہ ساری آپ کو یہ پٹیاں دکھائی دیتی ہیں جن کے اوپر جا کے آپ اپنا ٹیکس لکھتے ہیں تو ویورس یہ پٹی آپ کو کہاں سے ملتی ہے یہ میں آپ کو لاس پہ بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں ایک سلیٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ییلو والی سلیٹ کر لی یہاں پہ آ چکی ہے میں اس کو پکڑ کے یہاں پہ اڈی ایس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اڈی ایس کر دیا اب ویورس نیچے یہ جو آپشن ہے میں سکرول کرتا ہوں ان میں سے آپ کو ایک آپشن دکھائی دیتا ہے اڈی ایس والا میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک آپشن دکھائی دے رہا ہے ہیو والا میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اوپر آپ کو لائٹ دکھائی رہے ہیں اس کو پکڑ کے آپ نے لو ہائی کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کلر چینج ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کلر چینج ہوتے جا رہے ہیں تو ویورس میں کون سا کلر رکھنا چاہتا ہوں گرین اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گرین رکھنا چاہتے ہیں یا ریڈ جو بھی آپ رکھنا چاہے آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے میری شرٹ جو ہے نا گرین ہے اس لیے میں جو ہے نا گرین رکھنا چاہتا ہوں اوبرال جو میرے تھامنیل کا تھیم ہوگا نا وہ گرین ہوگا تو ویورس میں یہ گرین میں نے سیلیٹ کر لی اب میں ٹک پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے پٹی گرین آ چکی ہے تو ویورس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر لکھنا ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ ٹیکس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں دوسروں کی تو ویورس میں یہ میں نے لکھ دیا ہے اب یہاں سے میں کوئی فونٹ سیلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے سیلیٹ کیا ہے نفیس نستہ لیک والا ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو پکڑ کے یہاں پہ پٹی پہ اڈیس کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اڈیس کر دیا ہے اب آپ کو یہاں پہ ایک کلر کا آپشن دکھی دیتا ہے ویورس میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کا کلر چین کرتا ہوں بلیک میں یہ میں نے بلیک رکھ دیا اور میں تھوڑا سا اس کو اڈیس کرتا ہوں تو یہ ہو چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں پلس پہ کلک کر دیتا ہوں تو بھی وقت ہے یہ دیکھے ہم back آ چکے ہیں اب یہاں پہ ہم نے یہ بھی لکھ دیا اب دوبارہ ہم لکھتے ہیں transcripts پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں shorts اب میں انگلیش میں لکھتا ہوں یہ میں نے shorts لکھا اب یہاں سے بھی میں اس کو کوئی font select کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک select کر لیا اب اس کو پکڑ کے میں پٹی پہ adjust کرتا ہوں یہ دیکھیں میں adjust کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو color والا option دکھئی دیتا ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے یہ جو shots کا color ہے ہم اس کو change کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو white نہیں رکھتے تو یہ دیکھیں colors آ چکے ہیں اب یہاں سے میں dark red select کرتا ہوں اور tick والے option پہ click کر دیتا ہوں تو viewer سے یہ دیکھیں shots کا جو color ہے وہ change ہو چکا ہے اب نیچے میں scroll کرتا ہوں یہ آپ کو shadow والا option دکھئی دیتا ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے میں نے click کر دیا لیکن یہ shadow کچھ زیادہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے opacity کو ذرا کم کرنا ہے یہ دیکھیں میں کم کرتا ہوں 32 پہ میں اس کو select کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا viewers اب میں کیا کرتا ہوں plus پہ click کر دیتا ہوں تو یہ ہم back آ جاتے ہیں تو یہ کیا ہم نے پٹی پہ لکھ دیا ہمارا جو آدھا کام ہے وہ ہو چکا ہے چھوٹا package بڑا دمہ کا دوسروں کی shots ٹھیک ہو گیا viewers اب ہم نے دوبارہ کیا کرنا ہے add photo پہ click کرنا ہے یہاں سے دوبارہ ہم کوئی party select کرتا ہے یہ دیکھیں ایک party ہے میں اس کو select کرتا ہوں یہ پکٹ کے میں یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر sure murder کر دیا تو viewers اب آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ کو option دکھائی دیتے ہیں ایک adjust والا آپ نے اس پہ click کرنا ہے اب اس کی جو brightness ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا color chain کرنا ہے یہ جو yellow والی party ہے اس کا ہم color chain کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے saturation پہ click کرنا ہے اور اس کو آپ نے پکٹ کے low کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے low کر دیا دوبارہ آپ نے brightness پہ کلک کرنا ہے اور اس کی جو brightness ہے آپ نے اس کو high کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو high کر دیا تو میں screen پہ کلک کر دیتا ہوں viewers دوبارہ آپ نے آ جانا ہے adjust پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جو اس کی brightness ہے دوبارہ سے آپ نے high کر دینا ہے تو viewers اب اس کا جو color ہے وہ complete کیا ہو چکا ہے white ہو چکا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے اس کا color تو viewers اب میں کیا کرتا ہوں tick پہ کلک کر دیتا ہوں plus پہ کلک کیا اور ہم back آ گئے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پر ٹیکس لکھنا ہے تو ایک کا آپ کو ٹیکس کا اپشن دکھے دیتا ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں سی پیسہ کمائے اردو میں میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا آب میں ٹیک پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہم کیا کرتا ہے اس کا فونٹ چینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں چینڈ کر رہا ہوں یہ نفیس نشتա�لیک والا میں نے رکھا اور اس کو پکڑ کے یہاں پہ پٹی پہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پٹی پہ لگا دیا تو ویو اس اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے آپ کو کلر کا آپشن دکھئی دیتا ہے اور بلیک والا آپشن دکھئی دیتا ہے آپ نے بلیک پہ کلک کر دینا ہے تو ویو اس اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں دوبارہ پلس پہ کلک کر دیتا ہوں تو ویو اس ہم بیک آ چکے ہیں تو ہمارا یہ کام بھی ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ ایڈ فوٹو پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں سے دوبارہ ایک میں پٹی لیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے میں نے اس کو سلیڈ کیا اور یہاں پہ آپ اس کو اڈیس کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اڈیس کر دیا اب میں پلس پہ کلک کر دیتا ہوں تو ویورس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ٹیکس لکھنا ہے کیا لکھنا ہے میں ٹیکس پہ کلک کرتا ہوں اور اس پہ میں لکھتا ہوں دو ہزار چوبیس ٹھیک ہو گیا میں ٹیک پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کا جو فونٹ ہے میں اس کو بھی چین کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب اس کو پکڑ کے میں یہاں پہ اڈیس کرتا ہوں یہ اڈیس ہو چکی ہے دوبارہ میں کلر پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو بھی میں بلیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بلیک پہ کلک کیا اور اس کو اڈیس کر دیا تو بیو اس اب میں کیا کرتا ہوں پلس پہ کلک کر دیتا ہوں دوبارہ بیک آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں تقریباً ہمارا کام ہو چکا ہے اب لاسٹ ایک پٹی ہم نے لگانی ہے اس پہ لکھنا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس میں شیڈو ہو گیا ایفیکٹس وہ چیزیں ہم نے لگانی ہے جس سے ہمارا جو تھم نے لینا وہ گلو کرے گا بہت ہی پیارا لگے گا تو بھی وہ سب ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ ایڈ فوٹو پہ آ جاتے ہیں یہاں سے ایک پٹی سیلٹ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں معنی نیچے لے آتا ہوں اب یہ جو پٹی ہے یہ میرے اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے لئے کیا کرنا ہے حلوم ٱلان پہ آپ نے کلکھ کرنا ہے تو یہ میرے جسم پہ نہیں've ڈاؤن پہ آپ نے کلک کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کا سامنے یہ پٹی اب غیب ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ پلس پہ کلک کردینا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر لکھنا ہے دوبارہ ہم ٹیکس پہ آتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں میں اس کا جو فونٹ ہے میں وہ چین کرتا ہوں میں نے چین کیا اب اس کو پکڑ کے میں نے یہاں پہ اڈجیسٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا اڈجیسٹ ہو چکا ہے میں پلس پہ کلک کر دیتا ہوں اب دوبارہ ٹیکس پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں مالا مال یہ میں نے اردو میں لکھ دیا ٹک پہ کلک کر دیا اب یہاں سے اس کا جو فونٹ ہے وہ میں نے کہاwriting کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے چینڈ کر دیا اب اب اس کو پکڑ کے میں یہاں پر اڈیازٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کر دیا اپس کیا کرتے ہیں اس کا جو کلل ہے وہ چینڈ کرتے ہیں میںس کا ییلو رکھتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یلو بھی رکھ دیا تو آپ یہ اوکے ہو چکا ہے میں پلاس پر کلک کر دیتا ہوں دوبارہ بیک آ جاتے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا دوبارہ ٹیکس لکھنا ہے میں تیکس پر کلک کرتا ہوں میں لٹھا ہوں جائے ٹک پہ کلک کیا اس کا فوڈ چینج کیا اس کو پکڑکے یہاں پہ میں نے اڈییس کیا کیا کا زوم کرتا ہوں تاکہ اچھیا جو نہ ہم اڈیس کرسکیں یہ دیکھے میں نے اس کو آی دیا کچھ شیڈو پر کلک کرتا ہوں اس کا ہے شیڈو لگا دیتا ہوں یہ دیکھ کرے میں لگا دیا اب میں پلس پہ کلک کر دیتا ہوں تو ویور سے یہ دیکھے جو کچھ ہم نے لکھنا تھا سارا کچھ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے ہمارا جو کام ہے تھم نیل کا تقریباً ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایفیکٹس گلو وہ چیزیں لگانے ہیں اپنے تھم نیل کو پیارا بنانے کے لیے جو کچھ ہم نے لکھنا تھا وہ ہم نے لکھ لیا تو ویورس اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں دوبارہ آپ نے آ جانا ہے ایڈ فوٹو پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم اپنے فولڈر میں آ جاتے ہیں جو ہم نے یہ پٹیاں یہ چیزیں یہاں پہ ڈاؤلوڈ کر رکھی ہیں یہ کہاں سے ڈاؤلوڈ کرنی ہے ابھی میں آپ کو لاس پہ بتاؤں گا تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ایرو والا آپشن ہے ہم اس کو یہاں سے سیلیٹ کرتے ہیں میں ایڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو آپشن دکھے دیتا ہے فلیپ روٹیٹ والا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اوپر یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں پکڑ کے اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں اور یہاں سے اس کو فلیپ روٹیٹ کرتا ہوں یہ اوپر آپ کو آپشن دکھے دی رہا ہے یہ ہو چکا ہے تو ویورز ہم یہاں پہ اس کو لگا دیتا ہے یہ جو انیل سرہ پیارا لگے گا تو ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں پلس پہ کلک کر دیتا ہوں تو ویورز اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے آپ کو آپشن دکھئی دے رہا ہے سٹیکر والا آپ نے کیا کرنا ہے تھامنیل میں سٹیکر لگانے آپ نے سٹیکر پہ کلک کرنا ہے تو ویور سے یہاں پہ جو بھی سٹیکر آپ لینا چاہے جسٹ آپ نے سرچ کرنا ہے وہ سٹیکر آپ کے سامنے آ جائے گا میں نے یہاں پہ یوز کر رکھے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں ریسنٹ پہ کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ سکرول کرتا ہوں یہ دیکھے کتنے زیادہ سٹیکرس آپ کو مل جاتے ہیں تو vioor یہاں سے میں کوئی سیلیٹ کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہیں ایک یہ جو ایموجی ہے میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اب اس کو پکڑ کے یہاں پہ میں اڈیئ отв فیر ایس کرتا ہوں تو vioor سے اس کو میں نے یہاں پہ اڈیئس کر دیا تھوڑا سا اس کا بھی میں شیڈو لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں شیڈو پہ کلک کرتا ہوں اور میں پلس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ اڈیسٹ ہو چکا ہے تو ویو اس اب ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سٹیکر پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ ایک آپ کو ڈالر والا دکھئی دے رہا ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ آ چکا ہے اس کو پکڑ کے یہاں پہ میں اڈیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا لگے گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں نے زوم کیا یہاں پہ اس کو اڈیسٹ کر دیا تو ویورس اب آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ کو اپشن دکھئی دیتا ہے اڈیسٹ والا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یو کا اپشن دکھئی دیتا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کا جو کلر ہے آپ نے چین کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں کیا کرتا ہوں گرین رکھتا ہوں میں نے گرین رکھ دیا اور میں نے اوپر ٹک پہ کلک کر دیا تو ویورز اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ ہم جو انا سٹیکر پہ کلک کرتے ہیں اب یہ آپ کو گلو والا opشن دکھی دی رہا ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ میں اس کو ایجازٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ڈالر والا آرپشن ہے اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آ چکا ہے اب ہم ایجازٹ پہ کلک کرتے ہیں دوبارہ ہیو پہ آ جاتے ہیں اب یہ جو گلو و اے اس کو بھی ہم گرین رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں گرین کر دیتا ہوں دوبارہ ٹک پہ کلک کر دیتا ہوں ویوز ابھی یہ سیلیکٹ ہے میں اس کو زوم کرتا ہوں اب یہ دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو اڈیجیس کرتا ہوں اب اس کے بعد اوپر آپ کو آپشن دکھئی دی رہا ہے ایریز والا اپنے ایریز پہ کلک کرنا ہے ابھی آپ دیکھئے گا اب یہاں پہ میں زوم کرتا ہوں آپ جو نا فنگر سے ایسے کریں گے یہ جو ڈالر ہے ایریز ہوتا جائے گا گرین کلر ریموو ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہ بریک ہو چکا ہے تو ویوز میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اب دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب میں کیا کرتا ہوں پلس پہ کلک کر دیتا ہوں دوبارہ ہم بیک آجاتے ہیں تو ویوز یہ ہمارا کام ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتا ہے ایڈ فٹو پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو background پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کافی سید آپ کو colors مل جاتے ہیں آپ نے کوئی select کرنا ہے میں yellow والا کرتا ہوں اور add پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے پکڑ کے اس کو بڑا کرتا ہوں یہاں سے اس کو ایسے میں adjust کرتا ہوں یہاں پہ رکھتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے ایسے رکھ دیا ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے thumbnail کو بہت پیارا بنا رہے ہیں تو آپ دیکھئے گا تو viewers اب آپ نے یہاں پہ رکھ کے کیا کرنا ہے move down پہ کلک کرنا ہے میں move down پہ کلک کرتا ہوں یہ جو ایسے back ہوتا جائے گا تو یہ یہاں پہ آ چکا ہے back یہ جو ہم نے لکھاتا ہے یہ سب اوپر آئے وہ back آ چکا ہے تو viewers اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو opacity ہے آپ نے اس کو low کرنا ہے 10 پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے 10 پہ رکھ دیا ہے تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں plus پہ کلک کر دیتا ہوں دوبارہ ہم back آگئے تو viewers اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ add photo پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد دوبارہ background پہ آتے ہیں میں یہاں سے color select کرتا ہوں green والا یہ میں add پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں green آ چکا ہے اب نیچے آپ نے scroll کرنا ہے ایک آپ کو option دکھئی دیتا ہے shape والا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے میں نے کلک کر دیا اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ایک option دکھئی دیتا ہے shape والا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ جو آپ کو circle دکھئی دی رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے کلک کر دیا اور میں ٹک پہ کلک کر دیتا ہوں تو ویورس اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح گرین سرکل آ چکا ہے اس کو پکڑ کے میں کیا کرتا ہوں اپنے چہرے کے اوپر لگا دیتا ہوں ویورس یہ میں نے لگا دیا اب میں کیا کرتا ہوں مووڈ ڈاؤن کرتا ہوں یہ جو انا میرے چہرے کے پیچھے آ جائے گا یہ میں مووڈ ڈاؤن کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے چہرے کے پیچھے آ چکا ہے اور ویورس اس کی جو اپیسٹی ہے اس کو میں لو کرتا ہوں سیونٹی پہ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں پلس پہ کلک کر دیتا ہوں دوبارہ ہم بیک آ جاتے ہیں تو ویورس یہ دیکھے آپ کے سامنے کتنا تھامنیل پیارا بنتا جا رہا ہے اب یہ بھی تھوڑا سا ہم نے کام کرنا ہے پھر آپ تھامنیل کی لک دیکھئے گا تو ویورس اب ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ ہم سٹیکر پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے جو ڈالر والا سٹیکر ہے میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں اس کو اڈجیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھے یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا دوبارہ میں کیا کرتا ہوں موڈ ڈاؤن پہ کلک کرتا ہوں یہ بیک آ جائے گا تو یہ دیکھیں بیک آ چکا ہے اب میں اڈجیسٹ پہ کلک کرتا ہوں ہیو پہ کلک کرتا ہوں اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا میں گرین کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا گرین کیا گولڈن بھی لگے گرین بھی لگے کیونکہ ہمارے جو تھامنیل کا تھیم ہے وہ گرین ہے ٹھیک ہو گیا ویورس اب میں ٹک پہ کلک کر دیتا ہوں یہ بیک آ چکا ہے دوبارہ پلس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا تھامنیل ریڈی ہوتا جا رہا ہے تو ویورس اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سٹیکر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے گلو پہ کلک کرنا ہے گلو آ چکا ہے اب اس کو پکڑ کے میں یہاں پہ اڈیس کرتا ہوں اپنے چہرے سے نیچے یہ دیکھیں یہاں پہ آ چکا ہے دوبارہ میں اڈیس پہ کلک کرتا ہوں اور ہیو پہ آ جاتا ہوں ویورس یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے گرین کرنا ہے کیونکہ ہم نے تھامنیل کا تھیم کیا رکھنا ہے گرین رکھنا ہے میں نے گرین کر دیا میں ٹک پہ unterپ کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو جو اب بڑھا کرتا ہوں اب میں موڈ ڈاؤن کرتا ہوں یہ دیکھیں میں موڈ ڈاؤن کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے بیک میں آ چکا ہے گرین تو بیو اس بھئی آ چکا ہے اب تقریبا ہمارا کام ہو چکا ہے اب کیا کرتے ہیں اب یہ جو گلو ہے سیلیکٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر ڈپلیکٹ پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں ڈپلیکٹ آ چکا ہے اس کو پکڑ کے میں یہاں پہ سائٹ پہ رکھتا ہوں کارنر پہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور یہاں سے بھی موو ڈاؤن کرتا ہوں یہ بیک آ گیا ٹھیک ہو گیا تو ویو اس اب میں کیا کرتا ہوں پلس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے تو ویو اس اب ہم نے لاس کام کرنا ہے بس یہ دیکھیں دوبارہ اپنے سٹیکر پہ آنا ہے یہ جو شارٹ والا آپ کو دیکھ دے رہا ہے میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں اب اس کو پکڑ کے یہاں پہ میں اڈیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اڈیسٹ کر دیا اب میں شیڈو پہ آ جاتا ہوں شیڈو پہ کلک کیا یہ آپ کے سامنے اس کی اپیسٹی جو ہے نظرہ میں ہائی کرتا ہوں یہ دیکھیں اب میں کیا کرتا ہوں پوزیشن پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہاریزنٹل ورٹیکل میں اس کو ذرا سیٹ کرتا ہوں تاکہ پیارا لگے تو آپ نے سیٹ کر لینا ہے تو ویورز یہ ہو چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں ٹک پہ کلک کر دیتا ہوں اور پلس پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ہم بیک آ چکے ہیں ہمارا تھامنیل ریڈی ہو چکا ہے ویورز اب یہاں سے آپ کو ایک اور بھی آپشن ملتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ اپنی شرٹ کا کلر جو ہے نہ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو لو یا ہائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو نہ اپنی پکچر پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے کلک کر دیا دوبارہ میں اڈی ایس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ سیچوریشن پہ آ جاتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں میں اس کو ہائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میری شرٹ زیادہ گرین ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو ویورز اب میں کیا کرتا ہوں ٹک پہ کلک کر دیتا ہوں اور پلس پہ کلک کر دیتا ہوں تو بیک آ چکے ہیں ہمارا تھامنیل کمپلیٹ ریڈی ہو چکا ہے ویورز یہ دیکھیں محنت کتنی زیادہ لگی اور تھامنیل آپ کے سامنے کتنا زیادہ پیارا بنا یہی تھامنیل آپ جو نہ بنا کے اپنی ویڈیوز پہ لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کو ویرل کرا سکتے ہیں اور اس سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں اگر آپ کسی کو اس طرح کا تھامنیل بنا کے دیتے ہیں تو ویورز ہمارا کمپلیٹ تھامنیل ریڈی ہو چکا ہے اب آپ کو یہ ایرو ور آپشن دکھئی دیتا ہے اپنے یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہ تھامنیل آپ کا سیو ہو کر آپ کی موبیل کی گیلری میں آ جائے گا تو ویورز ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا تھامنیل ہے جو ابھی ہم نے سیو کیا یہ تھوڑی سی میں نے ایڈیسمنگ کی یہ آپ کے سامنے تھامنیل ہے تو ویورز تھامنیل آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ جو بار تھے جو پٹیاں تھی وہ آپ نے کہاں سے لینی ہے ویورز اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پلے سٹو سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ایمیج ڈاؤنلوڈر یا پنٹریسٹو یا یہاں سے لے سکتے ہیں میں نے ایمیج ڈاؤنلوڈر انسٹال کر رکھی ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے ٹیکسٹ لیبل پی این جی تو ویورز یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنے آ چکے ہیں اب یہاں سے آپ کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے میں ایک پر کلک کرتا ہوں پیچھے آپ کو یہ دیکھیں ایرو کافشن دکھی دیتا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈوں کو آپ کے موبائل کی گیلری میں آ جاتا ہے تو ویورز یہاں سے جون آپ ٹیکس بار لے سکتے ہیں تو ویورز یہ تھا پورا طریقہ تھامنیل بنانے کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ اس طرح تھامنیل بناتے ہیں آپ آٹھ سے دس تھامنیل بنا لیتے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے آپ تقریباً 20 سے 30 منٹ کے درمیان میں اپنا تھامنیل ریڈی کر لیں گے جب آپ بار بار بناتے ہیں تو آپ کی پریکٹس ہوتی جاتی ہے اور آپ کی امپروومنٹ بھی اچھی خاصی ہوتی جاتی ہے تھامنیل بنانے میں تو ویورز امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیل فل ہوگی اگر آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کرنا ہے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میری ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہے اور میرا دل اور بھی کرے اسی طرح آپ کے لئے ویڈیوز بنانے کے لئے تو ویورز امید ہے کہ آپ لائک سبسکرائب اور کومنٹ کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ